اوم شری پرمات من نمہ اوم نمہ شیوائ درلب سامگری کی ایک اور اتی درلب ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں آپ کو ایک جادوی ایفرمیشن کے بارے میں بتاؤں گا یوں تو آپ نے بہت ساری ایفرمیشن کی ہوں گی سنی ہوں گی یا خود پر آزمائی ہوں گی کنتو آج جو ایفرمیشن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت خاص ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی بہت خاص ہے اور میں اس بات کی گیرنٹی دیتا ہوں یدی کسی بھی ویقتی نے جس پرکار سے ہم بتاتے ہیں اس پرکار سے کیا تو آپ کا کارے سو پرتیشت ہو کے ہی رہے گا اس میں دو رائے والی کوئی بات نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھئے یدی اوبائے صحیح طریقے سے کیا جائے تو وہ اوشش کام کرتا ہے اور اس کے پرمان میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں دیتا ہوں میں یہ افرمیشن ان سادکوں کے لیے اتوہ سادکاؤں کے لیے لائے ہوں جو کسی بھی پرکار سے کوئی اپائے کرنے میں اسمرت ہے یا کسی پرکار کے اسمنجس میں فسے ہوئے ہیں اور وہ اپائے نہیں کر پاتے ان لوگوں کے لیے یہ افرمیشن ہے اور اس کو کرنا بہت ہی سہج ہے سب سے پہلے تو آپ کو جب یہ افرمیشن شروع کرنی ہے اس سے پہلے اپنے دماغ میں اس چیز کو چھوی بنائیے اس چیز کی جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں اور اس افرمیشن کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے سبح شام جب آپ کو اچھا لگے تب آپ کر سکتے ہیں کینٹو تڑکے کا وقت سبح کا وقت برحم مہورت کا وقت سب سے اتتم ہوتا ہے آئیے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس افرمیشن کو کس پرکار سے کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائے جس کے وجہ سے آپ کو ہماری آنے والی ساری ویڈیو سمیہ سمیہ پر ملتی رہیں گی آپ اپنی جیون میں جو بھی چاہتے ہیں جو بھی پانا چاہتے ہیں جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سب سمبھو ہو جاتا ہے اور اس کا بہت بڑا پرمان میں نے وارٹر ایکسپیریمنٹ کی ویڈیو بنا کر آپ کو دیا تھا یادے آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وارٹر ایکسپیریمنٹ ویڈیو ضرور دیکھئے اس میں لاکھوں لوگوں کے کام بنے ہیں کیونکہ پانی ہمارے ساتھ رییکٹ کرتا ہے ہمارے وائبریشن کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے یادی ہم اس سے باتیں کریں تو بھی وہ رییکٹ کرتا ہے بسرتے اسے دیکھنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے اور اسی کے اوپر آج کی پوری کی پوری ایفرمیشن آپ کو میں دے رہا ہوں یوں مانیے کہ میں آپ کو ایک الادین کا چراغ دے رہا ہوں جس سے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں چلی اب اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جب آپ افرمیشن کرنے جائیں تو ایک آنت میں بیٹھ جائیں اور ایک پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیں آپ جو بھی چاہتے ہیں جو بھی مانگنا چاہتے ہیں جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پانی میں دیکھتے ہوئے بولیں کہ مجھے یہ مل گیا آپ کو یہ نہیں بولنا کہ وہ مجھے ملے گا یا میں اس کو پانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں آپ کو یہ بولنا ہے کہ وہ مجھے مل گیا اور اس کے بعد پانی کا گلاس پی لینا ہے لیکن اس میں پینے سے پہلے تین بار فوک اوششیں مارے میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں ایک آنت میں بیٹھئے دھیلے کپڑے پہنئے جیسے کہ گرتا پجاما اتیادی پہن کر ایک آنت میں بیٹھئے کم سے کم دس منٹ تک شانت من کرئے اس کے بعد ایک پانی کا گلاس لیجئے کانچ کا پانی کے گلاس میں پانی کو دیکھتے ہوئے بولئے کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ کرنا بہت ضروری ہے شکریہ آدھا کرنا ایک جادو جیسا ہے اگر آپ کسی چیز کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریٹن میں اور بھی زیادہ ملتا ہے آپ کو شکریہ آدھا کرنا ہے اوپر والے کا جس بھی دھرم کو آپ مانتے ہیں اس کو شکریہ آدھا کریے اس پانی کو دیکھ کر اس میں تین بار فوک ماریے اور اس پانی کو پی جائیے ایسا آپ کو لگاتار اکیس دنوں تک کرنا ہے سمیں ایک ہی ہونا چاہیے جس سمیں آپ نے پہلا شروع کیا تھا اسی سمیں پہ اور اسی ستھان پہ آپ کو ہر بار پینا ہے اکیس دن کے بعد آپ دیکھیں گے جو چیز آپ نے چاہی تھی وہ آپ کے پاس ہوگی اور میں یہ بھی جانتا ہوں بہت سے لوگ میری بات پہ وشواست نہیں کریں گے کنٹو میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کر کے دیکھئے آپ کے ہوش فاکتہ ہو جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے آپ بھوچک کے رہ جائیں گے کہ یہ چیز کس پرکار سے ہو رہی ہے یاد رکھئے جمتکار اسی دنیا میں ہوتے ہیں ایک بار اس اپائے کو کر کے دیکھئے اس کے بعد آپ کے شبد بلکل الگ ہوں گے بہت چھوٹا سا ہے زیادہ بڑا نہیں ہے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے صرف ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کے کانچ کا گلاس لیجئے اپنی اچھا جو بھی ہے وہ بولیے کہ مجھے یہ مل گیا کانچ کے پانی میں جو اپنی گلاس میں پانی لیا ہے اس میں تین بار فوق مار کر وہ پانی پی لیجئے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ گلاس آپ الگ رکھئے اور جب آپ کی اچھا پوری ہو جائے تو مجھے فون کر کے اوشے بتائیں جیسے باقی سبھی لوگ بتاتے ہیں اور ایک صادقہ ہیں جن کا کام بنا بہت پرسند ہے بہت زیادہ اتصف ہو رہی ہے اپنی فیلنگز کو شیئر کرنے کے لیے تو چلیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی یہ وہ پانی والا تیکنگ نا مینے کیا میں کچھ کہنا چاہتے ہوں گروہ جی پہلے سن لیجی ہاں جی ہاں جی بولی ہے میں بہت بیمار ہوتی تھی آج مطلب بکھارتے کل پھار دی مطلب کیا ہو گیا تھا کہ تین چار سال تک میرے بیمار ہے اچھا کبھی سکین پروبلم کبھی ہیار پھول کبھی پائز پروبلم کبھی مطلب ہمارے گردی بھر کی لڑکی ہوں پھر بھی میری مامی پتا مجھے بہت جواب لے کر میری ٹیٹمنٹ کر آئی پر دبائی کھانے کے بعد ٹھیک ہو جاتی تھی تو دو سازنگ بار وہ ہی بیماری کی بیماری تو میں نے آپ کے ایک بھیڑے دیکھا وہ بھائی بیسلام چکریٹ اس میں جو گروہ جی جو پانی بلا کیا کے بعد Player وہ چمت کر plataforma بتائی تھے میں نے ایک بوتل پانی لے کر اس کا مطلب کہ کوئی بھی چیز کو ہونے سے پہلے ایسے سوچا تھے کہ بھی کام ہو گیا اچھا ے TEAM بتاتی تھی تو میں نے پانی کا بوتل کر لے کر میں لکھا näھی کچھ کیونکہ سب ہمیں permission کوئی پوچھ لے گا تو میں کیا کہ ہوں گیا بtin 해서 بوتل کو پکڑتی تھی میں ٹھیک ہو گئی ہاں برو جی نے مجھے بتایا ہے یہ کام ماں دروہ کے آخر باپ سے پورا ہوگا میرا شریر بالکل ہی تھا بہت میں تکلیف میں تھے برو جی اسے کیلئے بات ہی کرنی کا آتی تھی اچھا ہاں اتنا جولان اتنا مطلب اتنا میں کیا بتاؤ جیسے کی مجھے ایک مہنے میں ہی مطلب مجھے 43-45 دیسے ڈڑھ مہنے میں ہی ریجلڈ آ گیا آرے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تو میں ایسے کرتی تھی تو میں پانی کو پیتی تھی جب چاہے پا اور جب کھانے کے ٹائم میری ممی مجھے کانی دیکھتی کھانے کے گلاس کے پانی کو بھی گریجی نے باتایا یہ ٹیکنک مجھے بہت اچھے سے کام کر رہا ہے میں ٹھیک ہو رہا ہوں میری پلوار بہت خوش ہو رہی ہے مجھے ماترگا کے آخر باپ سے مجھے یہ پایا ملیا میں آپ کو ٹھیک ہے کہ ٹھانچے پا ہوں گریجی اچھا جم ٹھیک ہوگی لوگ مجھے کوئی بھی ہمارے پاپ کوڑس میں کوئی کہتی تھی ارے یہ تیری خیز پر کیا ہے ارے کچھ کپنی پپنی ہو گیا تو میں کہتے ہیں میں تو میں بلکل ٹھیک ہوں تو پاگل ہے ایسے مجھے لے دیتی پر میں من ہی من کسی کے باپ کو نہیں لے دیتی تھی پر میں ٹھیک ہو رہا ہوں میں ٹھیک ہو گئی ہوں میں ایسے سو 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 کی برو جی سچ نے یہ چمت کر ہو گیا بلکل بلکل جی مجھے بہت اچھا لگتا آپ لوگ کے ایسے سٹوری سنکا مجھے بہت اچھا لگتا جب آپ لوگ کے ایسے کام بچ جاتے ہیں تو کچھ کہنا چاہو گے آپ آپ دنیا والوں کو کچھ کہنا چاہو گے ہاں درو جی میں کہنا چاہتے ہوں کہ کوئی بھی کام ہو چاہے چھوٹا ہو چھوٹا ہو یا بڑا پہلا میں تو یہ کہوں گی پہلا شٹیت آپ کو بسوات کی لینے ہوگی اپنے آپ پر کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے اگر دل میں سچی بھاکتی ہو پچھا بشواس ہو تو وہ جرور کام کرے گا بلکل جی بلکل اور میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ یہ تکلیق جب پت کرو گے سب کو پیار کرو تو پیار ملے گا اور سب کو آپ جب پیار کرو گے تو تکلیق پیار سے کام کرے گا اور ماں برگا کے آسے با بھی پیار سے کام کرے گا آپ کو وشواس ہو گے ہماری ویڈیوز پر اور میں یہ پانی بھالا پوسے جو بھگوان کیا بتاؤ گرو جی بھگوان تو آتے نہیں اور کسی کے مادیاں سے ہاں گرو جی کسی کے مادیاں میں آپ کو یہ کہنا کہہ نہیں رہا ہوں کہ آپ مطلب آپ کو تاریخے سے مطلب یہ کرنا مشاہتے ہیں پر میں اس پچھ کہا ہوں جی جی میں نے تو سب کو بتایا تھا کسی کے مادیاں سے ہمیں کچھ بتا تو تھا یہ کہ گرو جی میں نے تو بھی بتایا کہ جو جیسے صحیح طریقے سے کرے گا جیسے بتایا تو تو اوشش ریزلٹ آئے گا بلکل یہ سوچنا پڑتا ہے ہوگا ہی ہوگا کیونکہ یہ ہمارے لئے ہی بنا ہے ہوگا ہی ہوگا یہ سوچیں گے تو ہی کام بنے گا کیونکہ اگر یہ ہمارے لئے نہیں ہوگا تو پھر کس کے لئے ہوگا ہم سوچنا پڑتے ہیں ہم سب کے ساتھ اچھا بھی ہم دیتے ہیں بلکل بلکل کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ پر میں اوڑی سا بلینگیس سے بولیا جی جی مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بھی اور اسی طرح سے ویڈیو دیکھتے رہی اور لوگوں کا بھی بھلا ہوتا رہے گا آپ کے ذریعے بلکل بلکل اور ایک باتاتی ہوں کہ میری چاچی اور چاچا دونوں کے بھی جھگرا ہوتی تھی ہمیں سا کیونکہ چاچا سراب پیتے تھے جتنا کماتے ہیں اتنا 70% پی کراتے تھے تو چاچی ہمیں سا جھگرا کلتا رہتا ہوں تو میں نے کہا کہ گھر کی جھگرا کو گھر میں ہی رہنے دو چاچی اور آپ دوسرے لوگوں سے کہنے سے دوسرے لوگوں سے کہنے سے دوسرے باتیں ہرسیں گے اور ہرسی کے مجھے آئے ہوگائیں گے تو آپ ایک پکھنے یہ پانی بالا چاچا اتنے ہی مطلب میں یہ پھون پہ ہی دونوں کی باتیں کر رہی ہوں میرا بھی کام ہو گیا ان کے بھی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے چاچا کو چاچا کو میں نے میں چاچا کو بولی آپ جب چاچا کو کھانے کے دو یا پینے کے دو آپ کے ساتھ بہت 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 کریں پر آپ ان کو سیاہ دنا اور پانی بالا پر آپ خود ہی تینا اور ان کو بھی سیاہ دنا اور پانی کا بھی کہنا کہ میرے پپی اچھے ہا مجھے پیار کرتے ہیں بھر کے ساتھ سی جنہ داری اچھے سو اٹھاتے ہیں یہ بولا بھی ساتھ مجھے تھا وہ تو آج دن میں ہی چاچا بدل گی آئے بہا کیا بہا چاچی چاچی بھی ساتھ مجھے تھا میں لیچے تھے چاچی دونوں ہاتھ کو ایسے مطلب گلے لگنے سے یہ ساتھ کو بڑھاتے ہیں جی 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 کلما کر روی یہ دولہ سامنگری کا ایک دھیڑو ہے میں دیکھیں گے ان کا تیکنک مجھے باتا دیا میں نے کر لیا وہ تیکنک بہت اچھے سے کام کیا آپ دونوں بہت اچھے سے ہیں چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کا کام بنا اور آپ کے ذریعے کسی اور کا بھی کام بن گیا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے اور گلے جی اور ایک بات میری اور ایک چاچی یہ کہ مطلب کی انسر سے تلیت تھی goesر چاچی ہمار اچھے چاچی چاچی ایک چاچیک پانی پیو یا ایک بہت اچھر پر آپ ہمیں یہ پوریٹیک کنے سب ما دلگا میں ما دلگا knew تو کہنا کہ میں ٹھیک ہوں میری ریپورٹ بلکل میں کچھ بیماری نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں میری ریپورٹ بہت اچھی آئی ہے میں بہت اچھی ہوگی اسے بنا کسی نہیں کرو جاتا جب وہ آن منت بات وہ ریپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے کہا کینسر کے ناموں نسان تک نہیں ہے ہم آپریشن کا جگہاو تھا اس کو اعلق کر دیا اب بلکل سواث تو نہ کیمو تھرپی نہ لائپ تھرپی کچھ نہیں لگے گا اب بلکل سواث تو آپ جا سکتے ہو آپ کے وجہ سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے جو آپ نے آگے لوگوں کو بتایا اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے ایسے آپ لوگوں کو بتاتے رہیے اور ان کی دعائیں بٹورتے رہے کیونکہ دعائیں ہی ساتھ میں جائیں گی بہت لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوتا میں تو آپ لوگوں کو پیسے دیتا ہوں یہ بولنے کے لیے ایسا بھی بولتے ہیں یہ تو یوٹیوب کے چینل کے کامپیٹیشن چل رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے اگر میں کسی کو خورتلی نہیں کہیں گے پر کہوں گی اگر کسی کو سکتی دعائیں بلکل 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 بھکتی میں شکتی ہوتی ہے نہیں سر یہ کیسا آپ کیوں ہمیں دیں گے ہم تو آپ سے بات کر کے ایسا لگا بہت لوگوں کو بتا ہوں گے بہت لوگوں کو بتا ہوں گے تو آپ اگر کسی کو دیں گے کوئی چینل کو ہم کیوں پیسے دیں گے کیا ہم کھوڑ کری مہر کی حیثہ میری کاثا کھتی بھاڑی کرتی ہے میری ماں ایک ہاؤس آئی ہے اور یہ ٹیکنک ایسا کام کرتا ہے یہ بہت جلدی کام کرتا ہے ٹیکنک اور میں دنیا میں سب کو یہ بتاتا ہوں جو لوگ بشواس کرتے ہیں وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں اور یہ لوگ گودھ کی مطلب جو ماتا پیپا کو سنبان دیتے ہو گرو جان کو سنبان دیتے ہو چھوٹا ہو بڑا ہو گرش ہو گرش ہو گرش ہو گرش ہو گرش کہتے ہیں تو خرپودا بلکل 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 برب کب کو پیار دینے سے ہی سان گل پہر میں ایسے مانتی ہیں بلکل بلکل تو پہوں گی کہ یہاں ہی دلہک تھامیدری کو ریکیش کرنے سے سکریک ہے بہت سکریکٹ اب حاصل کا اپیسوڈ دیکھئے بلکل بہت بہت اچھا لگا مجھے آپ جیسے لوگ اگر ایسے ہی آتے رہے تو بہت لوگوں کا بھلا ہو جائے گا دیکھیں جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اس کا بھلا سویم ہونے لگتا ہے بلکل 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 میرا عشیرواد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے بلکل جی بلکل بلکل آپ اسی طرح کال کرتے رہے گا آپ کا کال ریسیو ہو جائے گا تو دیکھا آپ نے کس پرکار سے ان کے کارے بنیں اس پرکار سے آپ کے بھی بنیں گے اوپر والے نے کچھ ان میں الگ نہیں کیا جو آپ ہیں وہی وہ ہیں ان میں اور آپ میں کسی بھی بات سے کوئی بھی ڈیفرینس نہیں ہے وہ بھی بلکل بیسی ہی ہیں جیسے آپ ہیں کنتو انہوں نے اپائے پوری شردہ بھاو سے کیا اور یادی آپ بھی شردہ بھاو کے ساتھ کوئی اپائے کریں گے تو آپ کا کارے بھی اوشی بنے گا شنیے چیت ہو جائیے جب بھی کوئی اپائے کریں جب بھی کوئی سپریچول چیز کریں اپنے آپ کو شنیے رکھ کے کارے کریں دیکھیں کس چمتکاری ڈھنگ سے آپ کے کارے بنیں گے اور ایک خوشکبری ہے آپ سبھی کے لیے کہ اس سے اگلی جو ویڈیو ہے وہ کام دیو منتر کے اوپر ہے اور اس ویڈیو کو ماتر سننے بھر سے ہی پریم پرسنگ کے جتنے بھی آپ کے گلے شکوے ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے کام دیو منتر بہت ہی چتنی روپ سے کام کرتا ہے بہت ہی تیور ہوتا ہے اور اس کے اوپر پورے کی پوری ویڈیو ہے آپ کو صرف وہ ویڈیو سننی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ منتر سننے سے ہی کام کرتا ہے اس کی سنکھیا اکیس بار ہے صرف آپ کو اکیس بار سننا ہے اور اس کے بعد وہ منتر کام کرنے لگے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی جلدی آپ کا کام بنے تو ایک سو آٹھ یا ایک ہزار ایک سو آٹھ کی سنکھیا اوشش سنیں جتنا زیادہ سنیں گے اتنی زیادہ ارجہ کٹھی ہوگی اور اتنی ہی تیور گتی سے آپ کا کاری ہوگا تو اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں جڑے رہے دلپ سامگری کے ساتھ اوم نمہ شیوائے